مولانا کے کلمہ مفہوم ہے کہ بزاد کلمہ دلالت کرتا ہے اور وضع کا محتاج نہیں وضع کا وضع کا محتاج نہیں تو اس صورت کے اندر ان کا ظاہر کلام یہ صحیح نہیں مولانا سمجھوئے ہیں ظاہر کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وضع کا محتاج نہیں بلکہ بزاد ہر کلمہ خود بخود اپنے معنی پر کیا کرتا ہے دلالت کرتا ہے جبکہ آپ پڑھ چکے ہیں خود بخود دلالت نہیں کرتا بلکہ وضع کے اعتبار سے کرتا ہے اس کلمہ کو متعین کیا جاتا ہے کس کے لئے کسی معنی کے لئے چنانچہ علامت افتازانی نے اس کو رد کیا کہ اگر آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ اسی طرح دلالت کرتا ہے معنی پر جیسے بولنے والے کا کسی متقلم بولنے والے جیسے کوئی لفظ دلالت کرتا ہے بولنے والے پر بھئی جب بھی کوئی آپ لفظ سنیں گے آپ کو پتا چل جائے گا پوراً کیا ہے کوئی بولنے والا موجود ہے تو دیکھو یہاں جیسے وضع کی ضرورت نہیں اگر آپ کی کہنے بزاد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود بخود دلالت کرتا ہے تو پھر اس صورت میں چار طریقوں سے اس کو رد کر رہے ہیں چار دلائے ذکر کر رہے ہیں علامت افتازانی ایک تو یہ کہ اس صورت میں لغات کا اختلاف نہ ہوتا مولانا کیونکہ ہر لفظ کیا ہے بزاد اس معنی پر دلالت کر رہا ہے تو جب بھی کوئی اس کو سنے گا اس کو خود بخود معنی کا پتا جب معنی کا پتا چل جائے گا تو وہ دنیا کے کسی کونے میں کسی قوم کا رہنے والا ہوں مولانا جب بھی اس کے سامنے لفظ آئے گا اور لفظ دلالت کر رہا ہے بزاد تو وہ فوراں کیا کرے گا اس کا معنی تو لغت کا لغات کا اپس میں اختلاف نہ ہوتا ہر لغت میں وہ لفظ اس معنی پر ضرور دلالت کرتا لیکن لغات تو اپس میں مختلف ہے معلوم ہوا آپ کی بات صحیح نہیں دوسری بات کہ ہر لفظ چونکہ بزاد دلالت کر رہا ہے اپنے معنی پر تو اس کو ہر شخص سمجھتا جس شخص کے سامنے جو بھی کلمہ آپ بولتے وہ کلمہ تو بزاد دلالت کر رہا ہے اپنے معنی پر تو وہ کیا کر رہے تھا اس معنی کو کیوراں بھئی جیسے دیوار کے پیچھے سے دنیا کا کوئی بھی شخص آواز سنے گا لفظ کو سنے گا اس کو پتر کر جائے گا دیوار کے پیچھے کوئی بولنے والا موجود تو اسی طرح جب لفظ بزاد دلالت کر رہا ہوگا تو جو بھی اس کو سنے گا اس کے معنی کو سمجھ لے گا حالانکہ کوئی لغت کا جاننے والا کسی بھی لغت والا ہر لفظ کے معنی کو موجود تو لغت کے جاننے والا ہر شخص لغت کے ہر معنی سے واقف نہیں ہوتا تیسری دلیل یہ ذکر کی کہ اس صورت میں اس معنی پر دلالت کر رہا ہے اور معنی مجازی کیا ہے دوسرا معنی ہے تو جب اس معنی پر بزاد دلالت کر رہا ہے تو دوسرے معنی پر دلالت کرنا ممکن ہی نہیں تیسرا یہ کہ اس صورت میں منخول کا وجود نہ ہوتا والا منخول کس کو کہتے ہیں کہ کلمہ ایک لفظ میں ایک معنی کے لئے وضع تھا پھر اس معنی کو چھوڑ کر کس میں استعمال ہے دوسرے معنی میں مجتمع ہونے لگا پہلا معنی بلکل متروک ہو گیا تو اس صورت میں جب کلمہ بزاد اس معنی پر دلالت کر رہا ہے تو یہ تو اس سے جدہ ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی صورت میں لہذا منخول کا وجود ہی نہ ہوتا نئے معنی کے لئے آپ استعمال کر ہی نہ سکتے چنانچہ علامہ سکاکی نے بھی اس قول کی تعبیل کی ہے جنہوں نے کہا کہ لفظ جو ہے لذاتی ہی دلالت کرتا ہے معنی پر اور علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ یہ جو قول ہے کہ لفظ کیا کرتا ہے اپنی ذات کے اعتباد سے کس پر دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر کہتے ہیں ان کے اس میں دراصل تنبیح ہے اس بات پر جو ذکر کی ہے علماء علم اشتقاق والوں نے اور علم صرف والوں نے علم اشتقاق والے کہتے ہیں کہ حروب جو ہیں ان کی ذات ہی میں حروب جو ہیں ان کے کچھ خواست ہیں ہر حرف کے کیا ہے کچھ خواست ہیں مثلا کسی میں جہر ہے کسی میں ہمس ہے کسی میں شدت ہے کسی میں رہاوت ہے اور بعض متوسط ہیں تو یہ لفظ جو ہے جب بھی واضح کیا کرتا ہے واضح جب کسی معنی کے لئے کسی لفظ کو وضع کرتا ہے تو کیا کرتا ہے ان معنی کی رہایت رکھتا ہے ان معنی کی جب ان معنی کی رہایت رکھتا ہے تو لفظ کچھ نہ کچھ اپنے معنی کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے بزاد اپنے معنی پر دلالت کرنے کا یہ معنی ہے کہ لفظ کچھ نہ کچھ مجموع اعتبار سے اپنے معنی کی طرف کیا کر دیتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے جیسے خوسم اور خوسم کا لفظ خوسم کا معنی بھی توڑنا لیکن فسم جو ہے اس کے شروع میں ہے فا اور فا کیا ہے فا کے اندر رخوت ہے تو رخاوت ہے نرمی ہے مالانا تو معلوم ہوا یہ جو توڑنا ہے اس توڑنے میں بھی کیا ہوگی نرمی اور قاف جو ہے اس میں قاف حروف شدیدہ میں سے ہے تو جس قسم کے توڑنے کے لیے یہ کلمہ وضع کیا اس توڑنے میں بھی کیا ہوگی شدت ہوگی اور سختی ہوگی تو چنانچہ قسم ایسا توڑنا جس کے اندر جدہ اجزاء جدہ نہ ہو اور قسم ایسا توڑنا جس کے اندر اجزاء تو دیکھئے کلمہ جو حروف ہوئے فا وغیرہ حروف جو شروع میں استعمال ہو دوسرے کے شروع میں قاف ان حروف نے معنی کی طرف کچھ نہ کچھ کیا کر دی رہنمائی کر دی تو فا کے جس کے شروع میں فایا اس کے معنی میں رہنمائی اور جس میں قاف آیا اس کے معنی میں اس کے معنی میں سختی ہے اور اسی طرح یہ تو تھے علماء اشتقاط اور علماء صرف کیا فرماتے ہیں کہ وہ بہت کرتے ہیں حیعت اور صورت سے وہ کہتے ہیں حیعت اور صورت بھی ہے جو ہے وہ بھی کیا کرتی ہے کچھ نہ کچھ رہنمائی کر دیتی ہے کس کی طرف معنی کی طرف بھئی جیسے فعلان اور فعلاء ان میں عائن کیا ہے متحرک ہے لہٰذا ان کے معنی میں بھی کیا پائی جائے گی حرکت پائی جائے گی جیسے نظاوان اور حیعتا نظاوان جفتی کرنا مارانا اس میں بھی حرکت حیعتا متقبرانہ چال کو یا بدکنے والے گدے کو کہتے ہیں اور ان میں بھی کیا موجود ہے حرکت موجود ہے اسی طرح باب فاولہ باب کروما تو یہ افعال تبعیہ لازمہ کے لئے آتا ہے وہ افعال جو طبیعت کے ساتھ لازم ہوتے ہیں تو چونکہ ان کا آئین کلمہ مضموم ہے اس پر کیا آ رہا ہے زم زمہ آ رہا ہے تو زم کا معنی ہوتا ہے ملانا تو یہ بھی ایسے افعال پر دلالت کرتے ہیں جو طبیعت کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور لازم ہوتے ہیں بھئی والمجاز وفی الاصلی یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں مجاز کی تحقیق مجاز کلمہ اصل میں کیا ہے تو منقول اور منقول اور منقول انہو کے درمیان ملانا تعلق بتلا رہے ہیں اصل میں مجاز جو ہے کہتے ہیں مجوزن تھا اصل میں کیا تھا مجوزن پھر وہ کے حرکت ما قبل کو دی اور ما قبل وہ متحرک ما قبل فتحہ آیا تو اس وہ کو کس سے بدل دیا علف سے بدل دیا تو مجازن ہوا اور یہ مجازن یہ صیغہ ہے مصدر میمی بھی ہے اور ظرف کا بھی صیغہ ہے مصدر میمی بھی ہے اور ظرف بھی ہے اور ضرف ظرف زمان بھی ہوتا ہے اور ظرف مکان بھی تو یہاں پہ یہ شیخ عبدالقاہر کے نزدیک یہ مصدر میمی ہے مجازن کونسہ صیغہ ہے مصدر میمی جبکہ مصنف تلخیص جو ہیں ان کے نزدیک یہ ظرف مکان ہے سمجھ میں آیا بھئی یہ تو مصنف تلخیط کے جو مصنف ہے ان کے نزدیک یہ ظرف مکان ہے اور شیخ عبدالقاہر کے نزدیک یہ مصدر میمی ہے پھر مصدر میمی اس کا معنی کیا ہے ممینا جاز عرب کہتے ہیں جب کسی مکام مکام سے کوئی تجاوز کر جائے آگے بڑھ جائے تو کیا کہتے ہیں جاز المکانہ کہ اس مکان سے وہ آگے بڑھ گیا تو یہ جازہ یا جوزو سے ہے تجاوز کرنے کے معنی میں ہے اور یہ مصدر میمی ہے اور مصدر جو ہے آپ نے پڑھا ہے کبھی اس میں فائل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اس میں محفول کے معنی میں تو یہاں یہ فائل کے معنی میں بھی ممکن ہے تو اس صورت میں اس صورت میں کیا معنی ہوگا کیا معنی ہوگا بھئی الکلمت الجائزہ بھئی مجاز کلمہ ہے نا اور مجاز کیا ہے مصدر میمی اور مصدر میمی کس معنی میں اس میں فائل جائز کے معنی میں تو الکلمت الجائزہ وہ کلمہ جو تجاوز کرنے والا ہے اس میں فائل کا معنی ہے اس کلمہ نے بھی تجاوز کیا ہے اپنے معنی اصلی سے یعنی اپنے مکان اصلی سے کیا کیا ہے تجاوز کر کے کس کی طرف چلا گیا ہے دوسرے معنی کی طرف چلا گیا یا مولانا یہ اس میں مفعول ہے مجود بہا مولانا جازہ جوزو کا کیا معنی ہے تجاوز کرنا تو مجود بہا مجود مفعول ان کے وزن پر ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور تو مجود بہا کے معنی میں ہے جس کو لے جایا جائے جس سے تجاوز کروایا جائے تو اس کلمے سے بھی تجاوز کروایا گیا یعنی اس کو لے گئے کہاں سے مکان اصلی سے کس کی طرف آ دوسرے مکان دوسرے معنی کی طرف لے گئے تو دیکھو پہلے تھا یہ جانے والا ہے اس میں فائل کے معنی میں اب کیا ہے اس کو لے جایا گیا ہے کس کے معنی میں اس میں اس میں مخبول کے معنی میں یہ ہوا مولانا وَالْمَجَادُ فِي الْأَطْلِ مَفْعَلٌ مِنْ جَازَ الْمَكَانَةِ یہ اصل کے اندر مفعال حوزن ہے مولانا مصدر میمی ہے مِنْ جَازَ الْمَكَانَةِ جَازَ الْمَكَانَةِ یَجُوْدُ بُوز اس سے گزرنا اِزَا تَعْدْدَاهُ کب کہتے ہیں اِزَا تَعْدْدَاهُ جب وہ اس مکان سے کیا کر جائے تجاوز کر جائے نُقِلَ الْكَلِمَةِ اس کو نقل کر دیا گیا کس کی طرف کلمہ ہے جائزہ کی طرف کیا معنی کلمہ ہے جائزہ اِلْمُتَعَدْدِيَةِ مَكَانَةَ الْأَصْلِيَة وہ کلمہ جو تجاوز کر جائے اپنے مکانیں اصلی سے یہ اس میں فائل کا معنی کیا اَوِلْكَلِمَةِ مَجُوزِ بِهَا یہ عطف ہے الْكَلِمَةِ جائزہ پر اَوِلْكَلِمَةِ الْمَجُوزِ بِهَا پھر اس کو نقل کر دیا گیا مولانا کلمہ ہے مجوز بِهَا کی طرف یہ بارک تاجیہ کے لئے ہیں مولانا جو کلمہ ہے مجوز بِهَا کے لئے اس معنی پر اَنَّهُمْ جَازُو بِهَا وَعَدَّوْهَا مَكَانَهَا الْأَصْلِيَةِ اَنَّهُمْ جَازُو بِهَا وَعَدَّوْهَا اور عَدَّوْهَا کا ایک معنی مولانا لے جانا تجاوز کروانا کہ کہ انہوں نے تجاوز کروایا اس کلمے سے مکان احل اصلی یا کہاں سے تجاوز کروایا اس کے اصلی منی یعنی اس کے معنی اصلی سے قضا زکرہ شیخ فی اثرار البلاغہ اسی طرح ذکر کیا ہے شیخ عبدالقاہر نے اثرار البلاغہ کے اندر وَدَا کارا مصنف فرماتے ہیں مولانا صاحب تلخیر کہ یہ مجاز جو ہے یہ مصر میمی نہیں ہے بلکہ کیا ہے اس میں ذرف کا صغہ ہے مجازن بھئی ذرف کا صغہ اور یہ اس عارف کے اس قول سے محفوظ ہے جعلتو قضا مجازن الہ حاجتی جعلتو قضا مجازن الہ حاجتی میں نے کر دیا اس چیز کو مجازن بمانے اس میں مکہ راستahl اس میں اس میں مقان ذرف مقان راسطahl میں نے اس کو کیا راستہ الہ حاجتی اپنی حاجت کی طرف میں نے اس چیز کو اپنی حاجت کا راستہ بنایا میں نے اس چیز کو اپنی حاجت کا راستہ بنایا ائی طریقا دیکھئے خود بتلا دیا مجازن اے طریقا راستہ بنایا علا انمانا جاز المکانا سلکہو اس لئے کہ جاز المکان کا کیا معنی ہے اس پر چلنا پہلے کہا کیا تھا اس سے تجاوز کرنا اور المسنف کیا فرماتے ہیں جاز المکان کا کیا معنی ہے اس پر چلنا ہے فین المجاز اس لئے کہ مجاز بھی جو ہے طریقن الہ تصور مانا ہو یہ راستہ ہے اپنے معنی کے تصور کا اپنے معنی کے تصور کا کیا ہے یہ اس راستے پر چلیں گے تو وہ مجاز والا معنی حاصل ہوگا کیا حاصل ہوگا یہ غیر موضوع لہو میں استعمال کریں گے تو اس طریقے سے وہ معنی جو غیر موضوع لہو ہے اس کا کیا حاصل ہوگا تصور ہوگا تو یہ راستہ ہے طریقہ ہے اور راستہ کیا ہے زرف زرف مکان ہے تو یہ زرف مکان کے معنی میں ہے فل مجاز و مفرد علیدہ 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 ہر ایک کی تاریخ ذکر کی بھی سب سے پہلے مجاز مفرد کی تاریخ کریں گے اور مجاز مرقب کی تاریخ بڑی دور جا کر پھر ذکر ہوگی مولا عمل مفرد محمد جاز مفرد جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں فہوالکلمة المستعملت وہ کلمہ ہے جو استعمال ہو فی غیر ما وضعات لہو کس کے اندر غیر ہے غیر موضوع لہو کے اندر فی استلاح بھی تخاطب کس استلاح میں جس کے اندر کیا ہو رہی ہے جس میں تخاطب جس میں تکلم ہو رہا ہے گفتگو ہو رہی ہے علا وجہین ایسے طریقے پر یسح ہو کہ وہ استعمال صحیح بھی ہو مولانا بھئی مطن دیکھ رہے ہیں صرف مطن مطن کر رہا ہوں بھئی میں اس طریقے پر جو صحیح بھی ہو ما قرین تی عدمی ارادتی ساتھ ساتھ مولانا موضوع لہو کا ارادہ لے کرنا بھی صحیح ایسا قرینہ ہو جو جس کے ساتھ موضوع لہو کا ارادہ صحیح نہ ہو کیا تعریف ہوئی بھئی مجاز مفرد وہ کلمہ ہے جو مستعمل ہو غیر موضوع لہو کے اندر اس اسطلاع میں جس کے اندر بات ہو رہی ہے ایسے طریقے پر جو طریقہ صحیح بھی ہو اور ساتھ قرینہ ایسا ہو کہ موضوع لہو کا ارادہ صحیح موضوع لہو کا ارادہ نہ ہو سکے بھئی تو یہاں پانچ کوئی اداد ذکر کی مولانا اور ہر قید کا فائدہ ذکر کریں گے دیکھئے سب سے پہلے مستعملہ کی قید ذکر کی مولانا تو مستعملہ کی قید سے کہ وہ کلمہ جو استعمال ہو کس کو نکال دیا بھئی جو استعمال ہو جو استعمال ہو جو استعمال ہو قبل الاستعمال کو نکال دیا مولانا کیونکہ استعمال سے پہلے کلمہ نہ حقیقت ہے اور نہ مجاز ہے بھئی پھر انہوں نے کہا فی غیر ما وزیعت لہو کس میں استعمال ہوا ہو غیر موضوع لہو کے اندر استعمال ہوا ہو اس کے ذریعے کس کو نکال دیا حقیقت کو نکال دیا پھر اس کے بعد کہا فی استلاحن بھی ہی اتخاط اس استلاح میں جس میں تقلم ہوا ہو جس میں بات ہوئی ہو یہ قید مولانا من وجہ مدخل ہے من وجہ مخرج ہے بعض چیزوں کو نکالنے والی ہے اور بعض چیزوں کو داخل کرنے والی ہے انہوں نے کیا کہا غیر ما استعمال ہو غیر موضوع لہو میں اس استلاح میں جس کے اندر کیا ہو رہی ہے تقلم ہو رہا ہے اب دیکھئے مثلا لفظ صلات ہے مولانا لفظ صلات ہے اب اہل شریعت کے نزدیک اس کو وضع کیا گیا ہے کس کے لئے نماز کے لئے اور دوسرا دعا اس کا کونسا معنی ہوا پھر معنی مجازے ہوا بھئی اہل شریعت کے استلاح میں تقلم کیا جائے اور فلات سے نماز مراد لی جائے تو یہ کیا ہے معنی حقیقی شرعی اور اگر اس سے مراد لیا جائے اہل شریعت کے نزدیک دعا تو پھر تو یہ معنی مجازی شرعی ہے اس کا معنی مجازی ہے تو اب دیکھئے لفظ فلات میں نے بولا اہل شریعت کے سامنے اور اس سے کیا مراد لیا نماز مراد لی نہیں اس سے میں نے مراد دعا لی کیا لی دعا مراد لی تو اب یہ موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے یا غیر موضوع لہو میں غیر جس اسطلاح میں میں بات کر رہا ہوں اس اسطلاح کے اندر یہ کیا ہے غیر موضوع لہو کے اندر ہے اور ہم نے بھی یہی کہا تھا کیا ہو غیر موضوع لہو کے اندر تو دیکھئے اس اسطلاح میں جس میں بات ہو رہی ہے اس کے اندر یہ کیا ہے غیر موضوع لہو میں لہذا یہ کسی تاریخ میں داخل ہوا مجاد کی تاریخ میں داخل ہو گیا لفظ فلات کس معنی میں اگرچہ اہلِ نغت کے نزدیک یہ موضوع لہو میں ہے اگرچہ اہلِ نغت کے نزدیک لیکن جس اسطلاح میں اس وقت بات ہو رہی ہے ان کے نزدیکی کے غیرے لہذا یہ داخل ہوا اور اسی لفظ کو اگر میں دیکھو اس کو اس نے داخل کر دیا اس قید نے داخل کر دیا اور مین وجہ یہ قید مخرج ہے بعض اعتبارات سے بعض کلمات کو خارج کر دیا مثلا اسی لفظ فلات کو میں نے کس کے معنی میں لیا نماز کے معنی میں کس کے معنی میں اور کس سے بات چیت ہو رہی ہے اہلِ شریعت سے ہی بھئی کس سے اہلِ شریعت سے ہی بات ہو رہی ہے اور فلات کو میں نے کس معنی میں لیا نماز کے معنی میں اور اور اس کا دعا اس کا کونسا معنی ہو جائے گا مجازی معنی تو اب جب میں نے اس کو نماز کے معنی میں لیا تو یہ معنی موضوع لہو ہے یا غیر موضوع لہو تو یہ اس کا معنی موضوع لہو ہے تو جس اسطلاح میں بات ہو رہی ہے ان کے نزدی کے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے لہذا یہ مجاز کی تاریخ سے کیا ہوا اگرچہ لغت والوں کے نزدیک یہ مجاز کی تاریخ میں داخل ہو رہا ہے لیکن اس اسطلاح میں جس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر یہ کیا ہے ہاتھ تو دیکھئے اس قید نے بات کو خارج کے اور بات کو داخل کے تیسری قید انہوں نے لگائی چوتھی اَلَا وَجْهِنْ يَسِحُو یہ استعمال ایسے طریقے پر ہو کہ صحیح بھی ہو صحیح ہونے کا کیا معنی یعنی مولانا یہ معنی موضوع لہو ہے اس کو اس معنی غیر موضوع لہو کے اندر اس معنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو کے درمیان کیا ہونا چاہیے علاقہ ہونا چاہیے ارتباط ہونا چاہیے کوئی تعلق ہونا چاہیے بغیر تعلق ہے مثلا یہ کتاب ہے والا نا اس کتاب کو آپ کیا کہہ دیتے ہیں مثلا دیوار کہہ دیتے ہیں اب دیوار اور کتاب میں کوئی تعلق ہے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا یہ استعمال تو غیر موضوع لہو میں ہے لیکن عَلَا وَجْهِنْ يَسِحُو ہے نہیں صحیح طریقے پر یہ ہے نہیں تو معلوم ہو تو یہ جو قیل لگائی ایسے طریقے پر ہو کہ وہ استعمال صحیح بھی ہو اس سے غلط کو نکال دیا جس سے کیا کیا دیکھئے میں نے کتاب پر کیا لفظ بولا دیوار کا تو یہ صحیح ہے تو یہ غلط ہے تو یہ مجاد کی تاریخ ہے کیونکہ درمیان میں کوئی علاقہ کوئی تعلق نہیں اور پھر آگے ساتھ پانچویں کہتی ماہ قرینہ تھی عدمی ارادتی ہی اور ساتھ قرینہ ہو ایسا کہ ماہ موضوع لہو کا ارادہ نہ ہو اس کے ذریعے کس کو نکالا کنائے کو نکال دیا کیونکہ کنائے کے اندر ماہ موضوع لہو کا ارادہ بھی سمجھ میں آرہا ہے بھئے کہ نہیں تو کنائے کے اندر تو ماہ قرینہ اس میں بھی ہوتا ہے مجاز میں بھی قرینہ کنائے کے اندر بھی قرینہ لیکن مجاز میں ماہ موضوع لہو کا ارادہ اور کنائے کے اندر ماہ موضوع لہو کا ارادہ تو انہوں نے کہا ساتھ ایسا قرینہ ہو کہ موضوع لہو کا ارادہ نہ ہو سکے تو کون خارج ہوا والا نہ جنایا خارج ہوا یہ پانچ کوئی ہوتی ان کے فائدے ذکر ہوئے دیکھئے بھئی اما المفرد فہوالکلمة المستعملہ تو وہ کلمہ ہے جو استعمال ہوئے احتراد بحان القلمة اس کے ذریعے احتراز کیا اس کلمے سے قبل الاستعمال جو استعمال سے پہلے تھا کیونکہ یہ استعمال کے اعتبار سے قسمیں ہیں فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِمَجَادِينَ وَلَا حَقِقَتِينَ اس لیے کہ استعمال سے پہلے نہ تو وہ کلمہ مجاز ہے اور نہ غیر ما وضیعت لہو یہ دوسری قیدہ احتراز بھی عن الحقیقتی احتراز کیا اس کے ساتھ کس سے حقیقت سے مرتجلن کانا او منقولن او غیرہما چاہے وہ حقیقت مرتجل ہو یا منقول ہو یا ان کے علاوہ ہو مولانا مرتجل اس کو کہتے ہیں مولانا کہ کلمہ ایک لفظ کے لئے وضا تھا پھر نقل کر کے دوسرے معنی کے لئے اس کو استعمال کرنے لگے اور پہلے معنی کو بلکل ترک کر دیا لیکن اور اس معنی اول اور معنی ثانی کے اندر کوئی مناسبت بھی نہ ہو یہ کلمہ وضا تھا اس لفظ کے لئے اس معنی کے لئے بات میں اس معنی کو ترک کر دیا گیا بلکل اور کس معنی میں استعمال ہونے لگا اس دوسرے معنی کے اندر استعمال ہونے لگا اور ان دونوں کے بیچ میں کوئی مناسبت بھی نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے مرتجل اور اگر ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت ہو تو اس کو کیا کہیں گے منقول کہیں گے کیا کہیں گے منقول تو لہٰذا اس کے ذریعے نکال دیا حقیقت کو چاہے وہ مرتجل ہو چاہے منقول ہو یا اس کے علاوہ ہو یعنی مشترک وغیرہ مالانا وَقَوْلُهُ فِي اِسْتِلَاحٍ بِهِ تَخَاتُبُ مُتَالِقُن بِقَوْلِهِ وُزِعَات یہ مُتَالِق ہے کسے وزِعَات سے پہلے بات گزر چکی وَقَيَّدَ بِذَالِقَ اور اس کے ساتھ مقید کیا لِيَدْخُلَ الْمَجَازُ الْمُسْتَعْمَلُ تاکہ داخل ہو جائے دیکھئے کچھ چیزوں کو داخل کرے گئی یہ قید اور کچھ چیزوں کو دیکھئے تاکہ داخل ہو جائے اس مجاز کے اندر جو استعمال ہو رہا ہے کس کے اندر فِي مَا وُزِعَا لَهُ معنی موضوع لَهُ کے اندر لیکن اس اسطلاح میں نہیں ہے فِي اسطلاحین آخر دوسری اسطلاح میں ہے لفظِ صلاتی جیسے لفظِ صلات ہے اِذَاستَامَلَهُ الْمُخَاتِبُ جب استعمال کرے اس کو مخاطب بِعُورْفِ شَعْعَ کونسا مخاطب ہے عُورْفِ شَعْعَا کے ساتھ خطاب کرنے والا کس معنی میں استعمال کرے دعا کے معنی میں استعمال کرے اب دیکھو یہ معنی موضوع لَهُ کے اندر استعمال ہو رہا ہے لیکن اسی استلامی ہے دوسری استلامی دوسری استلامی ہو رہا ہے تو اَهُوَ اِن مُسْتَامَلَن فِي مَا وُزِعَا لَهُ فِي الْجُمْلَتِ اگرچہ وہ یہ کلمہ استعمال ہو رہا ہے معنی موضوع لَهُ کے اندر مجموع اعتبار سے یعنی دوسری استلام کے اندر فَلَئِسَ بِمُسْتَامَلِن فِي مَا وُزِعَا لَهُ فِي اِسْتِلَاحِ اللَّذِي بِهِ وَقَعَا تَخَاتُبْ لیکن یہ استعمال نہیں ہو رہا معنی موضوع لَهُ کے اندر اس استلام کے اندر جس کے اندر تخاتب ہوا ہے آنِ شَرَعَا یعنی کہ شرَعَا وَلِيَا خُرُجَد دیکھیں دوسرا فائدہ ذکر کریں کچھ چیزوں کو نکالنے والی ہے یہ قید لیا خُرُجَد یہ قید لگائی تاکہ نکال دیں من الحقیقتی حقیقت میں سے مَا ان کلمات کو يَقُونُ لَهُ مَانًا آخَرَ جن کا کوئی اور معنی ہو مولانا بِسْتِلَاحٍ آخَرَ کسی دوسری استلام کا لفظ اسفلاتی جیسے لفظ اسفلات ہے مولانا المستعملت بحسب الشرع فِي الارکان المخصوصتی جو استعمال ہے شریعت کے اعتبار سے کس کے اندر ارکان مخصوصہ میں استعمال ہوا اہل شریعت سے گفتگو کرتے وقت نے صلاح کا لفظ کہا اور مرادت سے کیا لیا ارکان مخصوصہ یعنی نماز مراد لی وہ خاص عبادت مراد لی فَإِنَّهُ يَسْدُقُ عَلَيْهِ اتلیے کہ اس پر صادق آ رہی ہے یہ بات کہ اَنَّهُ قَلِمَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي غَيْرِ مَاوْزِعَتْ لَهُ کہ یہ کلمہ استعمال ہو رہا کس کے اندر لیکن ایسی استعمال ایسی استعمال میں غیر موضوع لہو ہے یا اہلِ لغت کے نزدیک غیر موضوع لہو ہے فَإِنَّهُ يَسْدُقُ عَلَيْهِ اس پر صادق آتا ہے کہ یہ کلمہ استعمال ہو رہا ہے غیر موضوع لہو کے اندر لیکن بحسب استعمال آخر لیکن دوسری استعمال میں وہو اللغتو اور وہ کونسی ہے اہلِ لغت کے نزدیک لا بحسب استلاح بھی تخاتب نہ کہ ان اس استلاح میں جس کے ساتھ تقلم ہوا ہے وہو شرعو اور وہ کیا ہے شریعت ہے عَلَى وَجْهِنْ يَسِحُو یہ طریق قرار کہ یہ استعمال کیا ہو صحیح بھی ہو یہ متعلق بالمستعمالات یہ عَلَى وَجْهِنْ بَعِجَار مجرور کسے متعلق ہیں مستعمال کہ وہ استعمال صحیح طریقے پر ہو مَا قَرِينَتِ عَدَمِ اِرَادَتِهِ اِرَادَتِ الْمَوْضُوعِ لَهُ یہ سمجھ میں آیا بھئے یہ زمیر کا مرجع بتلایا اس ساتھ ایسا قرینہ ہو کہ موضوع لہو کا ارادہ نہ ہو بس معلوم ہوا فَلَابُدَّ لِلْمَجَازِ مِنَ الْحَلَاقَةِ مجاز کے لئے کیا ہونا ضروری ہے علاقہ ارتباط اور تعلق کا ہونا ضروری ہے لیتحق قَلِ استعمال تاکہ استعمال ثابت ہو جائے ایسے طریقے پر جو بھئے علاقہ ہوگا تو استعمال صحیح ہوگا علاقہ نہیں تو استعمال بھی صحیح نہیں ہے بھئے وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِكَوْنِهِ عَلَاوَجْهِنْ يَسْحُو وَاشْتَرَتَ الْعَلَاقَةَ لِيَا خُرُجَ الْغَلَطُ یہ قید کیوں لگائی بھئے عَلَاوَجْهِنْ يَسْحُو اس کی یہ قید لگائی اور علاقے کی شرط لگائی کہتے ہیں لیا خروج الغلط ہو تاکہ کیا نکل جائے غلط نکل جائے من تعریف المجاز مجاز کی تعریف سے قَوْ لِنَا خُزْ حَازَ الْفَرَسَ مُشِیرًا عِلَا الْكِتَابِ جیسے ہم کہتے ہیں لو بھئی اس فرض کو پکڑو اور اشارہ کس کی طرف ہے کتاب کی طرف اب دونوں کتاب اور فرض میں کوئی علاقہ ہے تو یہ غلط ہے تو یہ مجاز کی تعریف سے خارج لِأَنَّ حَازَ الْاستِعْمَالَ لَيْسَ عَلَىٰ وَجْحِنِيَتْ صِحُ اس لئے کہ استعمال صحیح طریقے پر نہیں ہے وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ اور مُقَيَّد بِقَوْلِهِ مَا قَرِينَةِ عَدَمِ اِرَادَتِهِ یہ مَا قَرِينَةِ عَدَمِ اِرَادَتِهِ کی صوت بڑھائی مطن کے اندر مجاز کی تاریخ میں کیوں لِأَخْ رُجَلْ كِنَایَةُ یہ غلط ہے مولانا تاکہ کیا خارج ہو جائے کنایا خارج ہو جائے غلط اور کنایا کے درمیان وَو ہونی چاہیے مطن کے اعتبار سے اور یہ گزشتہ جملے کے شروع میں وَو ہے یہ مطن والی بنا لیں مولانا اِنَّمَا قَيَّدَ آیا یا نہیں مولانا یہ اسی سطر میں جس میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کے شروع میں کیا آیا اِنَّمَا مولانا سے پہلے وَو آ رہا ہے وہ مطن کا وَو وہ ہے تو اس کے ذریعے کنایا کو نکازی لِأَنَّا مُسْتَامَلَتُن فِي غیرِ مَا وُزِعَاتْ لَهُ اس لیے کہ کنایا بھی استعمال ہوتا ہے غیرِ موضوع لَهُ کے اندر لیکن مَا جوازی ارادتی مَا وُزِعَاتْ لَهُ اس کے ساتھ کیا صحیح ہوتا ہے موضوع لَهُ کا ارادہ بھی صحیح ہوتا ہے وَقُلُّمْ مِنْهُمَا اور دونوں میں سے ہر ایک اے من الحقیقتی وَالْمَجَادِ حقیقت اور مجاز میں سے بھئے اب آگے تقسیم کریں گے کہتے ہیں حقیقت ہو یا مجاز مفرد ہو مالانا یہ دونوں کی تین تین قسمیں ہیں لغوِ شرعی عرفی پھر عرفی کے آگے تقسیم کرتے ہیں عرف خاص اور عرف عام تو چار قسمیں بن گئیں لغوِ شرعی عرف عام اور عرف خاص لغوی و شرعی و عرفی خاص عرفی خاص کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں وہ ہے جس کے ناقلین کیا ہو ناقل کون ہو متعین ہو جیسے نحوی ہو نحویوں نے اس کو نقل کیا ہو و شرفی یا کون ہو مالانا شرفی ہو مالانا و غیر ذالکہ یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو منطقی ہے مالانا یا متقلم ہے وغیرہ جس ہر ہر استعلا ہر فن والوں کی اپنی استعلاحات ہوتی ہیں تو وہ جو ہر فن والوں کی اپنی استعلاحات ہیں وہ کیا ہیں عرف خاص ہیں کیا ہیں عرف خاص کیونکہ اس کے نقل کرنے والے خاص لوگ ہیں متعین لوگ ہیں اس استعلاح والے ہیں بھئی شرعی بھی اس کے اندر داخل ہے کیونکہ شرعی کے بھی نقل کرنے والے کون ہیں خاص لوگ ہیں اہل شریعت ہیں کون ہیں پھر اس کو الگ کیوں ذکر کیا ہے اخترام کی وجہ سے کس کی وجہ سے اخترام کی وجہ سے یہ بھی عرفی خاص میں داخل تھا لیکن اس کا مقام آلہ تھا شریعت کی وجہ سے تو اس کو الگ جدہ ذکر کیا مقام آلہ وَعُرْفِيُنْ عَامٌ یا عرفی عام ہوگا مقام آلہ وَهُوَ مَا لَا يَتَعْيَنُ نَاقِلُهُو جس کے نقل کرنے والے متعین نہ ہو مقام آلہ یعنی یہ نہیں پتا کہ سرفی ہے نہ عام لوگ ہوں مقام آلہ عام جیسے وَهَذِهِ النِّسْبَتُ فِي الْحَقِيقَتِي اور یہ جو نسبت ہے مقام آلہ اللغوی شرع عرفی خاص اور عرفی عام کی یہ حقیقت کی اندر بِالْقِاسِ الْوَاضِعِي یہ کس کی طرح قیاس پر ہے واضح کی طرف واضح پر قیاس کرتے ہوئے ہے بھئی دیکھو اگر مقام آلہ ایک کلمے کو وضع کرنے والا ہے ایک معنی کے لئے وہ اہلِ لغت میں سے ہے واضح لغت ہے تو اس کو کیا کہیں گے جیسے لفظ اصد ہے مولانا اس کو حیوانِ مفترس کے لئے وضع کیا کس نے وضع کیا واضح لغت نے لہذا یہ کون سی حقیقت ہوئی حقیقت لغوی واضح کو دیکھو بھئی واضح اہلِ لغت میں سے ہے تو حقیقت لغوی واضح اہلِ شریعت میں سے ہے تو حقیقت شرعی اگر واضح کس میں سے ہے عرف خاص میں سے ہے تو حقیقت عرف خاص اور اگر واضح کون ہے عرف عام میں سے ہے تو پھر حقیقت عرف عام سمجھ میں آئی بات بھئی اور مجاز اسی کی فرا ہے مجاز تو تابعہ ہے اسی استلام میں بات کر رہے ہوں اور موضوع میں استعمال نہ ہو اہلِ شریعت کے نزدیک یا اہلِ لغت کے نزدیک یا عرف خاص کے نزدیک یا عرف عام کے نزدیک جس معنی کے لئے وضع ہے اس کے لئے نہیں استعمال کیا بلکہ کس کے لئے استعمال کیا دوسرے معنی کے لئے تو یہ کیا کہلائے واضع اللغت اگر اس معنی حقیقت کو وضع کرنے والا کون تھا واضع اللغت تھا فلغویت تو یہ حقیقت لغویت ہے وانکان شارع اور اگر اس کا وضع کرنے والا شارع تھا فشرعیت تو پھر حقیقت شرعیت ہے اور اسی طرح اگر عرف خاص والے تھے تو حقیقت عرف خاص اور اور اگر اور سے عام والے تھے تو حقیقت عرف عام وفی المجاز بیعتبار الاستلاح اور مجاز یہ کسی اعتبار سے ہے استلاح کے اعتبار سے اہل الاستلاح محضوف ہے وہ اہل الاستلاح کے اعتبار سے ہے جس کے اندر کیا واقع ہوا ہے میں لفظ اصد بولتا ہوں اور اہل لغت سے اہل لغت کی نزدیک یہ وضع ہے کس کے لئے حیوانے لیکن میں اس کو کس معنی کیلئے بولتا ہوں رجل شجاع کیلئے بولتا ہوں تو اب اہل لغت سے بات کرتے ہوئے میں اس سے رجل شجاع مراد لیتا ہوں کیا مراد لیتا ہوں تو یہ معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے یا غیر موضوع لہو میں یہ کیا ہوا مجاز لغوی کیا ہوا اچھا میں لفظ فلات بولتا ہوں اور اس سے کیا مراد لیتا ہوں نماز دعا اور اس سے میں مراد لیتا ہوں نماز مولانا کیا مراد لیتا ہوں نماز مراد لیتا ہوں تو اہل شریعت کے نزدیک یہ کیا ہے دیکھئے والمجاز بیعتبار الاستلاح اے اہل الاستلاح اور مجاز اہل الاستلاح کے اعتبار سے ہوگا یعنی مجاز شرعی مجاز اللغوی مجاز عرف خاص مجاز عرف عام جو نام ہوگا وہ اہل الاستلاح کے اعتبار سے ہوگا کون سے اہل استلاح جس کے اندر استعمال واقع ہوا ہے اس کو دیکھ لو اور آپ اس کے مطابق حکم لگا دیں استعمال واقع ہوا ہے مجاز مجاز استلاح میں یہ مجاز یہاں ضمیر رکھنی چاہئے تھی مجاز مجاز مز مجاز اصل میں ہونا چاہئے تھا غیر ما وزیعت لہو فی ہی کیا ہونا چاہئے تھا فی ہی مولانا یہ کس کو ضمیر لوٹ تھی استلاح کو لیکن علامت اخت تغانی نے کیا کیا بھئی اس میں ضمیر کی جگہ کیا رکھ دیا اس میں ظاہر رکھ دیا فائم کان ہوا استلاح اللغت اگر وہ استلاح تھی اہل اللغت کی تو پھر یہ مجاز اللغوی ہوگا مولانا وَإِن كَانَ اِسْطِلَحُ الشَّرْعِ اگر اِسْطِلَحِ شَرْعَ میں غیر موضوع لہو میں آیا تو مجاز شرعی ہے اگر عرفی عام کے اندر غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا تو مجاز عرفی عام اور اگر مولانا غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا کن کے نزدیک عرف خاص کے نزدیک تو مجاز عرف خاص دیکھو سب کی حقیقت کی بھی مثال ایک ذکر کرتا جائے گا حقیقت لغوی اور مجاز لغوی اس کے بعد حقیقت شرعی اور مجاز شرع پھر حقیقت عرف خور مجاز عرف خاص پھر حقیقت عرف اور مجاز عرف سب کی ایک مثال ذکر کرے جیسے اس مخصوص درندے کے لئے اور بہادر آدمی کے لئے یہ حقیقت لغوی ہے کیونکہ اس کے واضح کون ہے مالانا اسد کے لفظ کو مخصوص حیوان مفترس کے لئے وضع کرنے والا کون واضح لغت ہے مالانا تو یہ حقیقت لغوی ہے کس کے اندر درندے کے اندر اور ومجاز لغوی رجل شجاع اگر اسی کو ہم استعمال کر لیں کس کے اندر رجل شجاع کے اندر تو یہ کون سا مجاز ہوا مجاز لغوی ہوا وصلاة للعبادت المخصوص اور نماز مخصوص عبادت کے لئے مخصوص عبادت کے لئے اور کس کے لئے دعا کے لئے یہ عبادت کے اندر کیا ہے حقیقت ہے عبادت کے لئے اس کو وضع کرنے والا شارع مجاز شرع لیکن دعا کے اندر یہ کیا ہے مجاز شرع ہے وفعل اور اسی طرح فیل کا اللہ مولانا فیل کی تعریف آپ نے نحو میں پڑی ہے کیا تعریف کرتے ہیں مادل اللہ مانن فی نفس مقترن بی احد الازم سلا سلا جو دلالت کرے مانا فی نفس ہی اور وہ مانا ملا ہوا ہو کس کے ساتھ دین زمانہ میں سے ایک زمانے کے ساتھ تو یہ مانا اس مانا کے لئے لفظ فیل کو وضع کیا اور کس نے وضع کیا اہل نحو نے کس نے تو یہ عرف خاص والے ہیں خاص عرف والوں نے اس کو وضع کیا اس معنی کے لئے تو یہ حقیقت عرفیہ خاص ہوئی حقیقت عرفیہ اور یہ فیل حدث کے معنی میں بھی آتا ہے یعنی مصدر کے معنی میں مصدر اور آپ جانتے ہیں فیل کتنے چیزوں پر دلالت کرتا ہے فیل تین چیزوں پر دلالت کرتا ہے تین چیزیں اس کے مفہوم میں داخل ہوتی ہیں مصدری دوسرا نسبت الالفائی اور زمانہ زاربہ میں نے کہا زاربہ کے اندر کیا تین معنی ہیں بھئی تین یہ معنی مصدری زرب پہ بھی دلالت کر رہی ہے زاربہ زرب پہ بھی دلالت کر رہا ہے یہ گزشتہ ماضی کے زمانے پر بھی دلالت کر رہا ہے اور اس میں نسبت الالفائل بھی ہے تو یہ تین چیزیں تھیں ان تین چیزوں میں سے فیل صرف کس پہ دلالت کرے مصدر پہ کس پہ دلالت کرے بھئے اس کا معنی موضوع لہو تو تھا یہ تین چیزیں اور یہ دلالت صرف کس پر کرے ایک جز پر تو یہ معنی موضوع لہو میں ہے یا غیر موضوع لہو میں غیر موضوع لہو کے اندر ہوا کیونکہ موضوع لہو تو کس کے لئے تھا تین کے لئے تو یہ جز کے اندر استعمال ہوا تو یہ کیا ہوا غیر ہے تو یہ کیا ہوا مجاز اور فی خاص ہوا وفیل کا لفظ جس کو وضع کیا گیا ہے خاص لفظ کے لئے یعنی وہ لفظ جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو فی نفس میں ہو اور ملا ہوا کس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ تو یہ کیا ہے حقیقت عرفی خاص ہے اور یہ فیل کس کے لئے استعمال ہو تو پھر یہ کیا ہے مجاز عرف خاص فین حقیقت عرفی خاص اس لئے کہ حقیقت عرفی خاص ہے آنی نحویت نحویت سی یعنی کہ نحوی حقیقت عرفی خاص ہے تو کون سا عرف خاص کون ہے بھئی نحوی ہے بھئی فی لفظ کے اندر مجاز نحوی اس خاص لفظ کے اندر استعمال ہو تو یہ کیا ہے حقیقت نحوی ہے اور مجاز نحوی فی الحد سی اور مجاز نحوی ہے کس کے اندر و دابا اسی طرح دابا کا لفظ ہے مولانا دابا لغت میں تو کہتے ہیں زمین پر چلنے والا جانور بھئی لیکن عرف عام عام لوگوں میں دابا جو ہے چار پاؤ پر چلنے والے کیا مراد ہے اسے اور چار پاؤ پر چلنے والے سارے جانور بھی نہیں مراد مولانا صرف تین جانور مراد ہیں کیا گھوڑا گدہ خچ گھوڑا گدہ خچ عرف عام میں دابا ان کو کہتے ہیں ویسے لغت میں تو یہ وضع تھا لیکن عرف عام میں یہ لفظ وضع ہے کس کے لئے تین جانور کے لئے کون کون سے گھوڑا گدہ اور خچ تو انہی کے لئے اگر استعمال ہو دابا کا لفظ یہ کیا ہے حقیقت عرف عام میں یہ وضع ان چار کے لئے ہے تو یہ انہی چار میں سے کسی ایک کے لئے استعمال ہو تو یہ کیا کہلائے گا حقیقت عرف عام لیکن یہی دابا کا لفظ عرف عام میں کبھی کبھر کسی حقیر انسان کے لئے بھی استعمال کر لیتے ہیں جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں کسی کو ناستمجھ ہو تو یہ جانور ہے جانور یہ دابا بھی اسی طرح ہے حقیر انسان ہو کم فہم ہو تو اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں یہ دابا ہے تو یہ موضوع لہو کے اندر ہے عرف عام میں یا غیر موضوع لہو کے اندر مجاز عرف عام فإنہا حقیقت عرفیت عام فی الاول اس لی کہ حقیقت عرفی عام ہے اول کے اندر مجاز عرفی عام فی ثانی اور مجاز عرف عام ہے کس کے اندر ثانی کے اندر والمجاز المرسل یہاں سے الگ بات تقسیم کر رہے مجاز کس کو کہتے ہیں غیر موضوع لہو کے اندر کلمے کو استعمال کرنا اور انہوں نے ابھی آپ کو کیا بتلایا بھائی کیا بتلایا ابھی بھائی علاقہ دونوں میں ہونا چاہیے علاقے کے بغیر صحیح ہے غیر موضوع لہو میں کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے ارتباط ہونا سمجھ میں آیا بھائی تو اگر یہ تعلق دونوں کے اندر تشبیح والا تھا تو یہ کہلائے گا استعارہ اگر تشبیح کے علاقہ کوئی اور علاقہ ہو تو یہ کیا کہلائے گا مجاز مرسل کہلائے گا انکانت العلاقہ المسححہ غیر المشابہ تی اگر وہ علاقہ جو صحیح علاوہ ہو بھئی کس کے درمیان علاقہ کہتے ہیں بین المعنی المجازی والحقیقی بھئی معنی مجازی اور معنی حقیقی میں علاقہ غیر مشابہت ہو تو پھر یہ مجاز مرسل ہے وَإِلَّا فَاستِعَارَةٌ وَرْنَا یہ کیا ہے استعارہ ہے فَالَحَاذَ بِنَابَرِ اس کے الاستعارة تُو ہی اللفظ وَالْمُسْتَعَمَلُ فِي مَا شُبِّحَ بِمَعْنَاهُ الْأَصْلِي لِعَلَاقَةِ المشابہت مرانا استعارہ وہ لفظ ہے جس کو استعمال کیا جائے اس معنی کے اندر جس کی تشبیح دی گئی ہو کس کے ساتھ معنی اصلی کے ساتھ لِعَلَاقَةِ المشابہت کس وجہ سے مشابہت حقیقت کس کا نام ہے کلمے کا نام ہے اصد کوئے لفظ کو میں نے حیوان مفترس کے لئے استعمال کیا یہ لفظ اصد ہے حقیقت اسی اصد کے لفظ کو میں نے استعمال کیا کس کے لئے رجلے تو یہی لفظ اصد کیا ہے مجاز ہے اچھا پھر آگے مجاز مرسل اگر اس کا علاقات تشبیح کا ہو تو پھر یہ کیا کہلائے گا استعارہ تو یہ کلمہ ہے استعارہ یہ کلمہ اسد کیا ہے استعارہ ہے اور اگر علاقات کیا ہو تشبیح کے علاوہ کوئی اور ہو تو یہی کلمہ کیا کہلائے گا تو استعارہ کلمے کا نام ہو گیا کس کا نام ہو گیا کب نام ہوا جب علاقہ دونوں میں معنی مجازی اور معنی حقیقے میں علاقہ کون سا ہو تو اس کلمہ اصد کو کیا کہیں گے استعارہ سمجھ میں ہے تو دیکھا استعارہ تو یہ لفظ المستعمل یہ وہ لفظ ہے اسی لفظ کا نام ہے جو استعمال ہو رہا ہے فی ماں ماں سے کیا مراد ہے مانا اس مانا کے اندر شب بھی ہے جس کو تشبیح دی گئی ہے بی ماناہ الاصلی کس کے ساتھ مانا ہے لعلاقت المشابہت مشابہت کے علاقے کی وجہ سے کا اصدین فی قولینا ہمارے اس قول کے اندر رأیتو اصدن یرمی میں نے ایک شیر دیکھا ایسا شیر دیکھا جو تیر چلا رہا تھا بھئی معلوم ہوا استعارہ یہ لفظ کا نام ہے اور اب آگے علامت اس قولت میں استعارہ بمانے مستعار کے ہوا کیونکہ استعارہ تو مصدر ہے ملانا اور مصدر کا وجود ہوتا ہے اور یہ تو آپ اطلاق کس پر کر رہے ہیں ذات پر کر رہے ہیں لہٰذا مصدر کی تاب میں فائل کریں گے یا اس میں اور یہاں پر اس میں مفعول سے کریں گے کیونکہ استعمال کیا گیا ہے یہ کس کے اندر غیرے موضوع دہو کے اندر اور علاقہ کونسا ہے تشبیح کا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی توجہ سے یہ استعارہ مصدر کا نام مصدر ہے اور اس کا اطلاق کس پر ہو رہا ہے ذات یعنی لفظ پر ہو رہا ہے اور لفظ پر مصدر کا حمل کرنا اور اس کا بولنا صحیح تو پھر اس کی تعویل اس میں فائل سے کرتے ہیں یا اس میں مفعول سے تو یہاں کس سے تعویل کریں گے تو معلوم ہوا استعارہ یہاں بمانے مستعار کے ہے استعارہ بمانے مستعار کے ہے جب یہ بمانے مستعار کے ہے تو یہ اس میں مفعول ہوا اور اس میں مفعول سے تو اشتقاق صحیح نہیں اس میں مفہول سے اور کلمیں بنا سکتے ہیں آپ بھئی بھئی اشتقاق تو مصدر سے ہوتا ہے مالانا اور فیل سے ہوتا ہے کسی اور سے ہوتا ہے اشتقاق نہیں کسی اور سے اشتقاق نہیں تو یہاں پر دو تین کلمات اور ہیں مالانا دیکھئے لفظ اصد کس کے لئے وضع ہے یہ خیوان مفترس ہے مالانا اور استعمال دوسرے کس معنی میں ہوتا ہے رجل شجاع کے اندر تو آپ نے لفظ اصد کو اس سے مانگا تو لفظ اصد ہوا مستعار مانگا ہوا کیا ہوا اور کس کے لئے مانگا رجل شجاع کے لئے تو یہ ہوا مستعار لہو اس کے لئے مانگا تو یہ کیا ہوا یہ معنی ہے رجل شجاع مستعار لہو ہوا اور کس سے مانگا حیوان مفترس ہے تو وہ ہوا مستعار منہ جس سے تو یہ دیکھو اشتقاق ہوا ہے اور اس میں مفعول پہلے تو گزرائیے اس میں مفعول ہے جب اس میں مفعول ہے اس سے تو اشتقاق ممکن نہیں تو یہاں تو اشتقاق ہوا ہے باقاعدہ اور جو ایسا کرنے والے جس نے دخص کو اس معنی سے لیا دوسرے معنی میں استعمال کیا وہ ہے مستعیر وہ کون ہے تو اس لفظ کو دوسرے معنی میں استعمال کرنے والا مستعیر جس سے لیا وہ ہے مستعار منہ جس کے لئے لیا وہ مستعار لہو اور جس لفظ کو لیا وہ تو یہاں تو اشتقاق ہو رہا ہے مولانا اور پہلے گزرائے استعارہ بمانے مستعار کے ہے وہ اس میں مفعول ہے اور اس میں مفعول سے تو اشتقاق صحیح علامہ تفتہ زانی اب آپ کو بتائیں گے بہت بسا آقات استعارہ جو ہے وہ مصدر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے استعارہ کس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مصدر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جب یہ مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اب اشتقاق کیا ہوا صحیح ہو گیا یعنی یہ جو آپ نے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا یہ استعمال کرنا کیا کہلاتا ہے استعارہ استعمال کرنا مزدر ہے یا نہیں مولانا تو اس لفظ کو جو اس معنی کے لیے تھا اس میں استعمال کرنا یہ کیا کہلاتا ہے استعارہ پہلے تو استعارہ اس لفظ کا نام تھا اب یہ استعمال کرنے کا نام ہے اور استعمال کرنا کیا ہے مصدر اگر مصدر ہے تو اشتقاث ہو سکتا وَقَثِيرَ مَّا يُطْلَقُ الْاستِعَارَةُ وَعَلَى فِعْلِ الْمُتَقَلِّمِ اور بساوقات اطلاق ہوتا ہے استعارہ کا متقلم کے فیل پر متقلم کا کیا فیل ہے آنی علی استعمال اسم المشبہ بھی فی المشبہ یعنی استعمال کرنا مشبہ بھی کہ اسم کو کس کے اندر مشبہ کے اندر فعلہ حاضر یقون بیمان المصدر اس صورت میں استعارہ کس معنی میں ہوگا مصدر کے معنی میں ہوا وَيَسِقْهُ مِنْهُ الْاِشْتِقَاقُ اور اس سے اشتقاث صحیح ہے فَهُمَا عَيْلْمُشَبَهُ وَالْمُشَبَهُ بِهِ وَالْمُشَبَهُ پس یہ دونوں یعنی مشبہ اور مشبہ بھی یہ مستعار منہو اور مستعار لہو ہے بھئی مشبہ بھی ہے مستعار منہو اور مشبہ ہے مستعار لہو وَاللفظ اور وہ جو لفظ ہے لفظ المشبہ بھی مستعار بھی وہ مشبہ بھی کا لفظ کیا ہے جس کو سمجھ میں بھی آرہا بھئی لئنہو بھئی اس کو مستعار کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں بھئی لئنہو بمنزلت اللباس اللذی استعیر من احد فَالْبِسَ غَيْرُهُ یہ اس لیے کہ اس لباس کے درجے میں ہے جس کو ایک سے مانگا گیا اور دوسرے کو پہنا دیا گیا یہ جو لفظ ہوتا ہے نا والا نا یہ مانا کے لیے کپڑوں کی طرح ہے کس کی طرح ہے کپڑوں کی طرح ہے یہ مانا اس لفظ کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے تو دیکھو اصد وضع تھا کس کے لیے حیوان مفترش کے لیے تو حیوان مفترش کے لیے یہ بمنزلیں کپڑوں کے ہیں اس کو یہاں سے ہم نے لیا یہ کپڑیں مانگے اور کس کو پہنا دیئے رجل شجاہ کو پہنا دیئے اس مانا میں استعمال کر لیا تو یہ کیا ہوا مانگا ہوا ہو گیا کیا ہوا یہ مستعار ہوا بھئی لئنہو بمنزلہ اللباس اس لیے کی یہ لفظ جو ہے بمنزلہ اللباس کے ہے اللذی استعیر من احد جس کو مانگا گیا ایک سے فَأُلْبِسَ غَيْرُهُ اور کس کو پہنا دیا گیا غیر کو یعنی مشبہ کے معنی کو هذا هو المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام بلدیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی